اسلام علیکم مائی نیم اس تیمور خان اور ہم این ایس 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 مزدور آباد تودے مائی ڈاپک ایس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینکس سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ٹینکس کیا ہے اور اس کے بعد ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینکس کو جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ٹینکس کیا ہے ہم اپنی زبان سے جو بھی جملے ادا کرتے ہیں وہ کسی نے کسی ٹینکس میں یا کسی نے کسی ٹائم میں ہوتے ہیں اگر ہم ماضی کی بات کرتے ہیں تو اسے پاس ٹینکس کہتے ہیں اگر ہم حال کی بات کرتے ہیں تو اسے پریزنٹ ٹینکس کہتے ہیں اور اگر ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں تو اسے فیوچر ٹینکس کہتے ہیں آج کا ہمارا ٹاوپک پریزنٹ ٹینکس سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہم حال کی بات کرتے ہیں پریزنٹ ٹینکس کی فور ٹائمز ہیں Present Indefinite Tanks, Present Continuous Tanks, Present Perfect Tanks اور Present Perfect Continuous Present Indefinite Tanks میں ہم اس کام کی بات کرتے ہیں جو کہ حال میں ہوتا ہو ضروری نہیں کہ وہ کام اس وقت ہو رہا ہو لیکن وہ کام حال میں ہی ہوتا ہے یا اس ٹینس میں ہم ایسی حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ حال کے لیے سچ ہو جیسے کہ the sun rises in the east یہ ایک حقیقت ہے جو کہ present کے لیے سچی ہے Present Continuous Tanks میں ہم ایسے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت ہو رہا ہو یعنی وہ کام time کے اس point پر ہو رہا ہو جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں تو اس کے لیے ہم Present Continuous Tanks استعمال کریں گے Present Perfect Tanks اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ماضی میں کسی وقت شروع ہوا ہو اور ابھی ابھی ختم ہو گیا ہو اور اس کام کا حال کے ساتھ تعلق ہو یہ آج کا ہمارا topic بھی ہے یعنی Present Perfect Tanks میں ہم اس کام کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ماضی میں کسی بھی وقت شروع ہوا ہو اور recently ابھی ابھی ختم ہوا ہو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کام کا حال کے ساتھ تعلق ہو یعنی اگر ہمیں ایک سنس میں دیکھیں تو Present Perfect Tanks تو ماضی کے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کا حال کے ساتھ تعلق جیسے میں کچھ مثالوں کے ساتھ اس کو واضح کروں گا اگر ہمیں ایک ایگزامپلز کو دیکھیں میں صبح اپنے گھر سے نکلا اور سکول آ گیا ہوں I have come to school اب ہے تو ماضی کی بات لیکن چونکہ میں ابھی سکول میں موجود ہوں تو اس کے لیے میں Present Perfect Tanks استعمال کروں گا دوسری مثال اگر بارش کسی بھی وقت شروع ہوئی ہو اور وہ ابھی ابھی ختم ہوئی ہو اور اس بارش کے ابھی کچھ اثرات باقی ہوں تو میں اس کے لیے Present Perfect Tanks استعمال کروں گا It has ran بارش ہو چکی ہے یا اس ویڈیو میں میں نے اپنی بات کرنا شروع کی ہے تو اس کے لیے بھی میں Present Perfect Tanks استعمال کروں گا کہ I have started to speak in this ویڈیو اردو میں کئی جملوں سے ہم Present Perfect Tanks کی پہچان کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے وہ بندہ آیا ہے میں یہاں پر اپنی بات کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو ان سب باتوں سے زائر ہوتا ہے کہ یہ کام ابھی ابھی ختم ہوئے ہیں اگر ہم Present Perfect Tanks کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد ہلپنگ ور ہیز یا ہیف پاسٹ پارٹیسی بل اور آبجیکٹ آکزلیری ور اس میں ہیز اور ہیف استعمال ہوتے ہیں Present Perfect Tanks کی سب سے بڑی پہچان ہی ہیز اور ہیف ہیں اگر کسی جملے میں ہیز اور ہیف آ گیا ہے تو وہ Present Perfect Tanks ہے اور اس میں ورگ کی ہم پاسٹ پارٹیسپل کو استعمال کرتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے ورگ کے فرسٹ فارم کے ساتھ ہم ایڈی لگاتے ہیں اگر وہ ریگولر ورگ ہو تو بیس کے ساتھ ہم ایڈی لگاتے ہیں اس کی کچھ اور بھی ایکزیمبل ہم دے سکتے ہیں جیسے کہ ایف کمپلیڈڈڈ مائی ماسٹرز اگر مجھ سے کوئی کچھ ہے کہ آپ نے امکہ تعلیم انکمل کر لی ہے میں کہوں گا کہ ہاں ایف کمپلیڈڈڈ مائی ایڈیوکیشن ایف کمپلیڈڈڈڈ مائی ماسٹرز یعنی ایسا کام جو باز میں تو ہوا ہے لیکن ابھی ابھی ختم ہوا ہے اور اس کا حال کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے تو امید ہے کہ اس چھوٹی ویڈیو سے آپ کو پریزنٹ پر فیٹنس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا تھینکیو سو مچ